بانی حال کے اندر جس طرح سے کل ڈیمولیشن ڈرائیو کو عمل میں لائے گیا ہے اس کے ساتھ میں تقریباً سکسٹی تھری کے قریب جو شاپ سے ان کو ایڈمیسٹریٹیو سیل کیا گیا اور آؤٹ آف سکسٹی تھری جو ہے ایک شاپ اور اس کے ساتھ میں ٹین کا جو ایک شیڈ بنا ہوا تھا اس میں ڈیمولیشن ڈرائیو کی گئی ملسپل کمیٹی بانی حال کے ایگزیگیٹو آفیسر ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ اب کیا لائے عمل ہے جس طرح سے ایڈمیسٹریٹیو سیل کی گئی ہے تو فردر کیا ملہب یہ فیوچر پلان ہے جس طرح سے وہاں پر جو لوگ کام کرے تھے سر میں یہی جاننے کی کوشش کروں گا کل جو ڈیمولیشن ڈرائیو ہوگی آپ بھی وہاں پر بیسیز ایگزیگیٹو آفیسر موجود تھے ایڈمیسٹریٹیو کے ساتھ میں تو کیا واقعی میں اب منسپل کمیٹی کے انڈری یہ ساری شاپس چلے گی ایکچولی یہ ڈرائیو جوا ہے پر ایوٹی میں چل رہا ہے جان کے میں اس میں کیا ہوا کی جب ڈرائیو چل رہا تھا پہلے ہم نے پہلے ترزلال ساپ کے ساتھ پورے اڈیسٹریٹیو ہمارے ہمارے ساتھ میں تھی تقریبا ہم نے کوئی پچاس کے قریب جو دکانے کی کو سیر کر دیا وہ مسپلٹی کو ہندور کر دی اس پر یارہ گوڈام سے اور دو دکانے جوا ہے وہ دمولش کی اب اس کی نمبری ہم نے کر دی ہے ہندور ہو گئی ہے اس میں سر ہم ایک پڑ جانے کی کوشش کریں گے کہ انیمپلائیمنٹ بھی کافی جاتا ہے اس چیز کو دیکھ کر جس طرح سے یہ کہا جا رہا تھا کہ اب دیمولشن ہو جائے گی لیکن آخری لمحات پہ جس طرح سے ایڈیسٹریٹیو سیل لگائی گئی اور ایک شاپ کو جو ہے ڈیمولش کیا گیا اور ایک وہ ساتھ میں وہاں پہ جو شیڈ تھا تو اس میں کیا اب جو وہاں پر جو کاروبار کرنے والے جو لوگ ہیں جو انیمپلائیمنٹ یوٹھ جو وہاں پر کام کر رہے تھے تو اس میں کیا اب رینٹ بغیرہ جو ہے کیا وہ مینسیکلٹی کو دینا ہے ایک چلی جب بھی یہ ہوگا اس پر رینٹ ایسنٹ کمیٹی بنتی ہی ہے اس میں رینٹ فکس ہوتا ہے اس میں ہم دیشتا کو انواب کریں گے اس میں دیمٹی ورڈیوٹی کمیشنر ہیں تو ان سے بھی میٹر ٹکاو کر دیں گے اس کے بعد جو بھی کر رہے ہوگی بتا جائیے آپ کو کروی سکتا ہے کیا فیوچر میں کوئی ایسا پلان ہے اور بنی حال میں کی جس طرح سے پیاس آ رہا ہے مارکٹ کے اندر چل رہی ہے کہ جناب اور لوگوں کو کہا گیا ہے کہ آپ ان لوگوں کو رینٹ نہ دے جن کو آج تک آپ دے رہے تھے بلکہ آپ رینٹ دینا بند کریں جس طرح سے سبزی منڈی کی بات جو ہے وہ کی جاری ہے ابھی تک میرے نظر میں تو وہ بات ہوئی نہیں تو یہ بات بہر آئے گی ہمارے سب بات پہنچ جائے گی وہاں کانوے کر دے گی لیکن جس طرح سے تحصیل دار بانی حال کا بھی بیان آیا ان کا ماننا ہے کہ فیوچر میں جو ہے اس طرح کی کاروائی جو ہے عمل میں لائی جائے گی ان کا ماننا ہے کہ کچھ اور جب وہ پہ جو ہے لینڈ ایڈنٹی فائی کی گئی ہے کئی لوگوں کو نوٹ سے جو ہے وہ دے دی گئی ہے منسپل لیمٹس کے اندر جو ہے آپ کی نظر اس پر رہتی ہے ایسی زمین اور ایڈنٹی فائی کر دی نہیں ہے یا ابھی کرنی باقی ہے ابھی ہے زمین بڑی زمین ہے آگے پہنچ جائے گیا ہے تو ابھی جو پرسز کنٹری ہوئے کہ پرسز کنٹری ہوئے کہ پرسز رکا نہیں ہے یہ چلتے جائے گا جب تکی گورمنٹ جو سٹیٹ لینڈ ہے وہ اس کو رکیٹ نہیں کر جائے گا یہ پرسز کنٹری نہیں چلتے جائے گا تو فائنل سر ایک پانچ جانے کی پوش کریں گے سب کے ذہن میں یہ بات چل رہی تھی کیونکہ جو بے روزداری کی شرعہ ہے وہ بہت زیادہ ہے یو ٹی کے اندر بھی جو ہے اور بنی حال کی بات کرے تو اتنی بڑی مارکٹ بھی نہیں ہے لیکن لوگ اسے رلیف مانتے ہیں کہ جو ایڈمیسٹریٹو سیل ہوگی اب اگر منسپل کمیٹی کے انڈر یہ ساری شاپس ہوگی جس طرح سے سکسٹی تری انکلیٹی جو گوڈانز بگرہ ہے تو اس میں کس طرز کا جو ریٹ ہوتا ہے سرکاری ایک شاپ کو جو دس بھائی دس ہوتا ہے یا اسی طرز سے لیا جائے گا جس طرح سے پہلے ان کے جو لوگ لیتے تھے جو ان کے آنرز کہلاتے تھے کہ جس میں سرکار بولیں کہ جناب یہ تو سٹیٹ لینڈ پر بلو یہ ساری دکانے کی اس میں دکانوں کی پیماش ہوگی کتنے پھٹ دکانوں کی اس کے ساتھ سے ہم لینڈ فکس کر دیں گے اس میں جو رنڈ کی بات آتی ہے اس میں ہم دیکھیں گے جو جائنس رنڈ ہوگا ہم کو لگائیں گے اس سے پہلے ہم جو ہماری ریس رنڈ کمیٹی جو ہوتی ہے رنڈ کو فیلس کرتی اس پر مرکر ریٹ تو وہ بات کی بات ابھی تھوڑا ٹائم لگے گا اس میں سٹھونے میں ہے اس کے بعد تقریبا ساری ٹینٹیٹو کتنا سمیں لگے گا کہ ابھی ایڈمیسٹیٹو سیر لگی ہے دکانوں کی اندر لوگوں نے تو سمان خالی کر دیا لیکن امید ہے سب کو کہ سرکار جو بھی انیشیٹو لیتی ہے that is for the welfare of the public کوئی بیروزگار نہ ہو جائے تو اس میں کتنا سمیں لگ سکتا ہے جس طرح سے آپ نے ایڈمیسٹیشن کے ساتھ اپی ٹیک اپ کرنا ہے کی رنڈ وغیرہ یا جا باقی جو اس میں پروسس ہو سکتا ہے اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا تقریبا مینے کے اندر میں جانبین اس چیز کو کر دے گئے one month کے بھی کر دے گئے فائنل سر ایک پانٹ جانے کی کوشش کروں گا بانی حال کے اندر جو سبزی منڈی ہے اس میں لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ ایسی جگہ پہ یہ سبزی منڈی ہے جہاں پر سبھی علاقے کے لوگ جو ہے وہاں سے سبزی یا فالکروٹ حاصل کرتے ہیں اور جس طرح سے ہماری نوٹس میں بھی یہ چیز ہے یا ہم بھی اس چیز کو جانتے ہیں کہ اب سبزی منڈی کے لئے جو ہے آپ کو سرکاری طور پر جو ہے کچھ زمین وغیرہ جو ہے وہ ملی ہے کیا سبزی منڈی میں جو کاربار کرنے والے لوگ ہیں کیا ان کو شیفٹ کر دیا جائے گا وہاں سے یا وہاں پی جو ہے انڈر منسپلٹی اس ایکٹ کے تحت یا جو جو آپ کا جو لاحی عمل ہوتا ہے کہ وہاں پر ہی ان کو جو ہے ایکومڈیٹ کیا جائے گا ابھی دا میٹریز انڈر ایکزینیشن ہو رہا ہے اس چیز کے بارے میں جب بھی اس ٹائپ کی بات چلے گی تو ہم بتا دیں کہ اس کے بارے میں سرزی منڈی کی بات آتی ہے بہت سارے لوگ ہاں کام کرتے ہیں بہت سارے سالن سے وہ کام کر رہے ہیں لیکن یہ لینڈ جو سٹیٹ لینڈ ہے تو ابھی جو بات آئی گی ہے آتھرٹیز کے اسے جو ریلیو کنوٹ سے دیا جائے گا اس کے بعد ہی اس میں میٹھے کے بارے بات دیا جائے گا کیا سرزی منڈی کے لیے جو ہے کہیں پہ آپ کے محکمے نے جو ہے وہ لینڈ ایڈیٹی فائی کی ہے یا اس کو آئیڈنٹی فائی کرنا بھی باقی ہے ابھی باقی آئیڈنٹی فائی کرنا بھی لینڈ پر ایڈنٹی فائی نہیں کی ہے چلے ناظرین یہ تھوڑی جانکاری جو ہے میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا کہ منسپل کمیٹی کو جو ہے سب ہی شاپس جو ہے وہ ہینڈ آور ہوئی ہے جو کل ڈرائیو بانی حال ہسپیٹل گلی کے اندر ہسپیٹل روڈ کے اندر جو ہے وہ ڈرائیو چلائے گی اس میں کہیں کہیں پہ میں آپ کو ایک بات بتانے کی کوشش کروں گا کہ جو دکاندار برادری کے جو لوگ ہیں جو وہاں پہ کاروبار کرنے والے لوگ ہیں ان کو خد ساتا کہ کئی ڈرائیو نہ ہو جائے جس سے کی بیروزگاری میں جو ہے اضافہ ہو سکتا ہے یا ان کا کاروبار چھین جائے لیکن کہیں کہیں پھر اب ایک راحت کی سانس ضرور ہے کہ سمیں لگ سکتا ہے لیکن اس کے بعد جو ہے رینٹ فکس کیا جائے گا اور جو وہاں پر آج تک جو لوگ کہتے تھے کہ ہماری یہ شاپس ہے یا ہماری لینڈ ہے تو اس کے بجائے جو ہے ایڈمیسٹیشن نے جو ہے چیزوں کو ویریفیر کر کے اب یہ صاف کر دیا ہے کہ اب ہو سکتا ہے بارو بار کے اعتباس جو ہے بنی حال کے اندر دیکھنے کو ملے لیکن سبزی منڈی کے حوال سے جو کچھ افوائی جو ہے لوگ فیلانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ایگزیکلیو آفیسر جو ہمارے ساتھ بات کرتے ہیں ان کا مانا ہے کہ ابھی جو ہے میٹر جو ہے انڈر پراسس ہے اور دیکھا جائے گا لیکن جس طرح سے لوگ ہمارے ساتھ بات کریں ان کا مانا ہے کہ سبزی منڈی جو ہے ایسی جگہ پہ ہے جہاں پر بنی حال کے سب ہی علاقہ جات کے لوگ جو ہے وہاں پر سبزی حاصل کرتے ہیں فال فروٹ حاصل کرتے ہیں اور ان کو جو ہے ایک آسانی جو ہے وہ نصیب ہوتے ہیں کچھ بزرخ خواتین ہوتے ہیں کچھ بزرخ ہوتے ہیں جو دور نہیں جا سکتے ہیں اور اب کیا لائے مل رہے گا کیا جس طرح سے ایکشگلیو آفیسر کا مانا ہے کہ وہ جگہ جو ہے وہ سٹیٹ لینڈ ہے تو اگر منسپلٹی کا ایک جو لائے مل ہوتا ہے اگر وہاں پر ہی ان کو ایکامنڈیٹ کیا جائے گا تو وہ بھی ایک بزار کی رہنک جو ہے اس سے دھگنی ہو سکتی ہے اگر کئی سٹرکچرز جو ہے تھوڑ سے وہاں پر بنائے جائیں تو اسی امید کے ساتھ جو ہے میں آپ سے رخصے سنا چاہتے ہیں دیجئے اجاز آپ سے پوچھیں دیجئے